اسلام علیکم ویلکم تو سائنسز لرننگ دس اس فضا اسرائیل آج کی اس ویڈیو میں ہم پی ایم سی کے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے جو موک ٹیسٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی ٹیسٹ اس ویڈیو میں شارٹ ٹرکس کے ساتھ اور سلوشن کے ساتھ موجود ہے سو آپ اس ویڈیو کو فل واج کریں تاکہ آپ کے کانسپس کلیر ہو سکیں اور یہ ویڈیو دیونے کے بعد آپ انشاءاللہ کوسٹن کو ٹیکل کرنا سیکھ جائیں گے سو فاسٹ کوسٹن ہاں ہمارے پاس ریبرس سکرپٹیز آف ایچ چائی وی اس کوسٹن کے ہمارے پاس چار اپشن گیون ہیں جس میں سے ہم نے ایک جو کریکٹ ون ہے اس کو چوز کرنا ہے اب ایچ چائی وی وائرس جو ہے یہ ایک ریٹرو وائرس ہے اس کے پاس دو آرین اے کے سٹینڈ ہوں گے اور وہ سیملر ہوں گے اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے پاس وائرس ہے اس کے پاس آرین اے کے سٹینڈ ہے ڈی اے کے سٹینڈ نہیں ہے تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وائرس اچھے ویجو ہے اس کے پاس ڈی این اے کے سٹرینڈ نہیں ہے تو اب ہم نے یہ جو آپشن نمبر سی اور آپشن نمبر ڈی ہے اس کو کر دینا ہے کراس ہم نے دیکھنا ہے آپشن نمبر اے اور آپشن نمبر بی میں سے کون سا کریکٹ ہوگا سو اب آپشن نمبر بی اور آپشن نمبر اے میں سے جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر اے اب آپشن نمبر ایک ایسے کریکٹ ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائرس انٹر ہوا ہے ہوسٹ میں یہاں پہ ریونس ٹرانسکرپٹیز اس کی آر این اے کے سٹینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اور اس کو کنورٹ کیا ہے وائرل آر این اے وائرل ڈی این اے میں نہ کہ ہوسٹ ڈی این اے میں اور یہ جو وائرل ڈی این اے بنے گا یہ پھر جا کے انٹیگریز کی مدد سے ہوسٹ کی ڈی این اے میں فٹ ہوگا جہاں سے مسینجر رنے بنے گا نیکسٹ ہم سے کیوں ہمارے پاس یہ بھی اے سیلورل لائف میں سے ہے ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس مینز کہ ایچ چائی وی وائرس ایس آر این اے انویلٹ وائرس ڈی این اے انویلٹ وائرس این آر این اے نان انویلٹ وائرس این ڈی این اے نان انویلٹ وائرس ان چار اپشنز میں سے ہم نے وہ اپشن چوز کرنا ہے جو ایچ چائی وی کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرے گا اب یہاں پہ بھی آپ نے کیا اٹریکیوز کرنا ہے جیسے ہم نے پچھلے ایم سیکیوز میں دیکھا کہ وہاں پہ آر این اے وائرس ہے ایچ چائی وی ڈی این اے وائرس نہیں ہے یہاں پہ بھی انہوں نے دو اپشن دیئے ہیں ڈی این اے انویلٹ وائرس اور ڈی این اے نان انویلٹ وائرس یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹرو وائرس ڈی این اے انویلٹ وائرس نہیں ہے نہیں ڈی این اے نان انویلٹ وائرس ہے اس کو آپ نے کینسل کر دینا ہے کہ یہ ڈی اے انویلٹ وائرس نہیں ہے اب بچ کے ہمارے پاس دو اپشن اپشن نمبر اے اور اپشن نمبر سی میں سے ہم نے بتانا ہے کہ ہیومن ایمینو ڈیفیشنسی وائرس آر این اے انویلٹ وائرس ہے یا آر این اے نان انویلٹ وائرس ہے اب جب بھی اس ٹائپ کا کوسٹن آتا ہے اگزام میں تو بچے ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا آپشن چیز کرنا ہے چلیں اب اس طرح کے questions کو solve کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی trick شیئر کرتی ہوں جس کو یاد کرنے کے بعد آپ لوگوں کو RNA enveloped, DNA enveloped, DNA non enveloped اور RNA non enveloped viruses میں differentiate کرنا کبھی نہیں بولے گا trick یہ ہے کہ ہماری بک میں جتنے بھی viruses ہیں وہ سارے کے سارے RNA enveloped viruses ہیں except صرف یہ دو viruses ایسے ہیں ان viruses کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے viruses RNA enveloped ہوں گے اب ان میں کون سے آتے ہیں DNA non enveloped virus کوئی بھی نہیں ہے DNA enveloped virus ہیں اور RNA non enveloped virus ہیں DNA enveloped virus بھی تین ہیں اور RNA non enveloped viruses بھی تین ہیں DNA enveloped viruses میں آ جاتے ہیں folks virus, herpes virus, HBV, hepatitis B virus RNA non enveloped virus میں include ہیں polio virus, hepatitis A virus and hepatitis E virus اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے RNA enveloped viruses نہیں یاد کرنے آپ نے یاد کرنے ہیں یہ جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں DNA enveloped virus اور RNA non enveloped virus یہ چھے viruses آپ لوگ یاد کر لیں اور ان میں یہ differentiate کر لیں کہ کون سا RNA non enveloped ہے اور کون سا DNA non enveloped ہے اور باقی جو بھی بچیں گے وہ سارے کے سارے RNA enveloped virus میں آ جائیں گے اب اسی trick کو آپ لوگ use کریں اور یہ guess کریں کہ HIV کون سا virus ہوگا اب جیسے کہ ہم نے DNA enveloped اور RNA non enveloped میں HIV کو نہیں پڑا تو HIV ہوگا RNA enveloped virus سو اس question کا option number A correct ہے اب یہ جو آپ لوگوں کے سامنے diagram شوہ رہی ہے اس diagram میں HIV وائرس کو دکھایا گیا ہے اور یہ واضح طور پر mention کیا گیا ہے کہ HIV وائرس RNA enveloped virus ہے next question ہے ہمارے پاس in aerobic respiration cameosmoses occur during option A electron transport chain option B photo phosphorylation option C glycolysis and option D is crab cycle اس question کے ہمارے پاس چار options given ہیں اس میں سے ہم نے ایک correct one option choose کرنا ہے جو ہمیں aerobic respiration کی cameosmoses کے بارے میں بتائے گا اس question کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ cameosmoses کیا ہوتی ہے cameosmoses ایک ایسا process ہے جس میں ہم ATP proton gradient جلتا ہے electron transport chain میں اس کی اس سے جو energy release ہوتی ہے اس سے جو ہم ATP بناتے ہیں اس کو ہم cameosmoses کہتے ہیں اب یہ proton gradient کہاں پہ ہوتا ہے جس سے یہ energy release ہوتی ہے وہ ہوتا ہے electron transport chain میں سو اس کا correct one option ہے option number A یہاں پہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں electron transport chain جہاں پہ cameosmoses proton gradient کی energy کی وجہ سے ہو رہی ہے نیکسٹ ایم سے کیوں ہے ہمارے پاس which of the following is a milk sugar option A سکروز option B لیکٹوز option C مالٹوز and option D starch ان چار options میں سے جو ہمارے پاس correct one option ہے وہ ہے option number B لیکٹوز لیکٹوز is a correct option ہمارے پاس جو milk sugar ہے جس کو ہم لیکٹوز کہتے ہیں یہ glucose اور لیکٹوز سے مل کر بنتا ہے ان کے درمانے ایک glycosidic bond بنتا ہے جو ان کو glucose اور لیکٹوز کو لیکٹوز میں convert کر دیتا ہے اب یہاں پہ PNC والے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ لیکٹوز میں کون سا linkage ہوتا ہے glycosidic تو لیکٹوز میں glycosidic linkage ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے beta one for glycosidic linkage next question ہے ہمارے پاس when two amino acids such as glycine and alanine are variously arranged to make a dipeptide how many different dipeptide combination can be produced option a one option b two option c three and option d four ان چار options میں سے جو ہمارے پاس correct one option ہے option number d four type peptide combination produce ہوتے ہیں جس time two amino acids such as glycine and alanine ملتے ہیں یہ چار میں combination آپ کے سامنے لکھتی ہیں اب اسی question میں examiner آپ سے tripeptide کا combination بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ amino acid ہیں ان کا tripeptide combination different کتنے ہوں گے تو آپ لوگوں کو میں ایک simple سی trick بتاؤں گی جس کو use کر کے آپ لوگ easily لئے ڈائیپپٹیڈ اور tripeptide کے combination کو find کر سکتے ہیں اب جب آپ سے پوچھا ہو ڈائیپپٹیڈ کے combination کتنے ہوں گے اور آپ لوگ کو amino acid کے amino acid کا number دے دیا ہو مطلب آپ لوگ کو دیئے ہیں دو amino acid اور آپ سے پوچھا ہو کہ اس کے ڈائیپپٹیڈ کے combination کتنے ہوں گے تو تب آپ لوگوں نے simply یہ کرنا ہے کہ جو amino acid آپ لوگ کو given ہے آپ نے ان کا square لے لینا ہے آپ لوگ کے پاس ڈائیپپٹیڈ کے combination آ جائیں گے اگر آپ سے پوچھے ہوں tripeptide کے combination کتنے ہوں گے تب آپ نے given amino acid کے جتنے بھی نمبر ہیں ان کا آپ لوگوں نے cube لے لینا ہے cube لینے سے آپ لوگوں کے پاس tripeptide کے combination آ جائیں گے اب اس question میں آپ کے پاس دو amino acid ہیں glycine and alanine دو amino acid given ہیں ان دونوں میں سے آپ لوگوں کے پاس دو ہی نمبر ہیں ایک glycine amino acid ہے دوسرا alanine amino acid ہے دو amino acid ہیں ان کا آپ لوگوں نے square لے لینا ہے 2 کی power 2 تو 2 کی power 2 کریں گے تو آپ کے پاس 4 option آ جائے گا تو اسی لیے 4 option correct ہے next question ہے ہمارے پاس which of the following bond maintain the primary structure of protein option a hydrogen bond option b peptide bond option c diesilphide bond and option d hydrophobic interaction اب اس question کو solve کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ بتا ہونے چاہیے کہ protein کے کتے structure ہیں اور کون کون سے bond جو ہیں ان structures کے لیے responsible ہے جیسے کہ protein کے ہوتے ہیں چار structure primary secondary tertiary and quaternary اب ان میں ان سارے structures میں different bond ان structure کو maintain کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو first number پہ bond given hydrogen bond یہ bond responsible ہوتا ہے maintain کرنے کے لیے secondary structure of protein کو ڈائی سلفائیڈ bond tertiary structure کو maintain کرتا ہے اور hydrophobic interaction جو ہوتا ہے کوارٹرنری structure کو maintain کرتی جبکہ peptide bond جوتا ہے یہ maintain کرتا ہے پرائیمری سلفائیڈ کو اس کوسچن کا جو کریکٹ ون آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر بی peptide bond next جو سلائیڈ پلے ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ protein کا primary structure secondary structure جس میں بیٹا پلیٹڈ شیڈ آتی ہے اور alpha helix آتے ہیں اس کے بعد پروٹین کا tertiary structure and اس کے بعد آپ لوگ پروٹین کا کوارٹرنری structure دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کس طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے کس طرح کی shapes ان میں آتی ہیں next question ہاں ہمارے پاس maximum how many carbon atom does an oligo securide contain three seven seventy many thousand اس میں جو ہمارے پاس correct one option ہے وہ ہے option number c but کیسے یہ correct one ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کا 70 option کیسے آتا ہے اب جو ایک oligo securide ہوتا ہے اس میں maximum monosacuride کتنے ہوتے ہیں ایک oligo securide میں maximum monosacuride 10 ہوتے ہیں اور ایک monosacuride میں maximum carbon atom کتنے ہوتے ہیں seven ہوتے ہیں کیسے اب جو ایک monosacuride ہوتا ہے اس میں carbon atom کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں اس کی five types ہوتی ہیں اور carbon جو ہوتے ہیں وہ three carbon سے لے کر seven carbon تک آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک monosacuride ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں oligo securide میں وہ ہوتے ہیں two سے لے کر ten monosacuride آ سکتے ہیں oligo securide monosacuride آ سکتے ہیں صرف securide کی میں بات نہیں کر رہی کہ carbon atom کی بات نہیں کر رہی میں صرف مونو سیکرائٹ کی بات کری ہوں کہ اولیگو سیکرائٹ میں ٹین مونو سیکرائٹ آ سکتے ہیں اب ہم میکسیمم کاربن ایٹم فائنڈ کریں گے اولیگو سیکرائٹ میں اس کے لیے ہمارے پاس جو میکسیمم مونو سیکرائٹ میں مونو سیکرائٹ ہیں اولیگو سیکرائٹ میں ان کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے جو ایک مونو سیکرائٹ میں میکسیمم کاربن ایٹم ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو سیون کو ملٹیپلائے کیا ہم نے ٹین سے تو اس سے ہمارے پاس آپشن بن جاتا ہے سیونٹی تو ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ میں ٹوٹل میکسیمم کاربن اٹم کتنے آ سکتے ہیں سیونٹی کاربن اٹم آ سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ ایکزامینر یہ کوسچن نہ پوچھتا کہ اولیگو سیکرائیڈ میں کتنے کاربن اٹم ہیں اولیگو سیکرائیڈ کا تو ہم نے فائنٹ کر لیے اگر آپ سے یہاں پہ یہ کوششن پوچھا جاتا کہ پولی سیکرائیڈ میں کتنے کاربن اٹم ہیں تو اس کا کیا آنسر ہوگا یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کومنٹ بکس میں سو جلدی سے جائیں یہ ایک ایزی سا کوششن ہے مجھے اس کا کوریکٹ آپشن بتائیں کومنٹ بکس میں کہ آپ لوگ اس کا کیا کوریکٹ آپشن چوز کریں گے اگر آپ لوگ کو یہ آ جاتا ہے پی ایم سی کے اجزام میں نیکس کوششن ہے ہمارے پاس بہت ہی ایزی سا کوششن ہے چلے میں اس کے لئے آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں آپ نے یہ سیل میمبرین کے چپٹر میں یہ پڑا ہوگا کہ سیل سٹرکچر اینڈ فنکشن والے چپٹر میں جو سیل میمبرین کا ٹاپک آتا اس میں یہ پڑا ہوگا کہ سیل ٹو سیل ریکوگنائزیشن کون کرتا ہے گلائیکو پروٹین اور لیپو پروٹین کے جو کانجوگیٹڈ کمپلیکس بنتے ہیں وہ سیل ٹو سیل ریکوگنائزیشن کرتے ہیں اب اس کوششن کا اور اس کوششن کا کچھ نہ کچھ ریلیشن بن رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کون سی ایک ایسی چیز ہوگی جو اس کوششن سے ریلیٹ کر رہی ہے آپ لوگ گیس کریں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کا کریکٹ آفشن کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگ وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ گلائیکو پروٹین کا بنو ہے یہاں پہ بھی ایک چیز ہے جو گلائیکو پروٹین کی بنی ہوئی ہے وہ ہی سیل ٹو سیل ریکوگنائزیشن میں ہیلپ کرے گی اب یہاں پہ کیپسیڈ نہیں وہ تو لپو پروٹین کا بنو ہے اس کے بعد ڈی این اے اور آرین یہ تو جینوم ہیں ایک بچ جاتا ہے سپائک سپائکس ہوتے ہیں گلائیکو پروٹین کے بنے ہوئے یہی وائرس کو ہوسٹ کی سرفس کو ریکوگنائز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں سو اس کسٹن کا کوریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی سپائکس اب یہ رہا ایچ ای وی کا سٹرکچر جس میں دو طرح کی سپائکس ہوتی ہیں گلائیکو پروٹین وان ٹوانٹی انڈ گلائیکو پروٹین فورٹی وان نیکس دیکھتے ہیں کہ یہ گلائیکو پروٹین کیسے ایکشن پرفارم کرتی ہیں یہاں پہ اس ٹائیگرام میں شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو سپائکس پہیں یہ آتی ہیں سی ڈی فور ریسپٹر سیل یہاں پہ ان کے ہوسٹ سیل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ سپائکس آکے اٹیچ ہوتی ہیں پھر یہاں پہ یہ سیل میمرین کے ساتھ فیوز ہو کے اپنا جینوم اندر ہوسٹ سیل کے اندر ڈال دیتے ہیں نیکس ٹائم سیکیوز ہے ہمارے پاس کولیسٹرول is not present in milk ایگ وائٹ ایگ یوک اینڈ فش اس میں جو کوریکٹ وان آپشن ہے وہ ہے ایگ وائٹ ایگ وائٹ میں کولیسٹرول نہیں پریزنٹ ہوتا اگر آپ لوگ کا دل کر رہے کہ آپ لوگ نے ایگ کھانا ہے لیکن آپ لوگ نے کولیسٹرول نہیں کھانا تو آپ ایگ وائٹ کو یوز کر سکتے ہیں جبکہ ایگ کی یوک کو نہیں یوز کرنا ایگ کی یوک میں کولیسٹرول ہوتا ہے نیکس اس ٹیبل میں شو کیا گیا ہے ایگ یوک کی کمپوزیشن اینڈ ایگ وائٹ کی کمپوزیشن یہاں پہ آپ لوگ ان کونٹینٹس کو ریٹ کر لیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز اگر پی ایم سی کے ٹیسٹ میں آج ہے تو آپ لوگ ایزیلی سولف کر سکتے ہیں اگر کاربو ہیڈریٹ کی کنسنٹریشن پوچھ لیتا ہے وہ بھی ایگ وائٹ میں زیرو ہوتی ہے اور فیٹ کی بھی زیرو ہوتی ہے جبکہ پروٹین ہوتی ہے فور گریم نیکس جو میں نے آپ سے کویسٹن پوچھا تھا ویڈیو میں آپ اس کا انسر مجھے کومنٹ باکس میں دیجئے گا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوئی تو میں اس کو رسپونس کر دوں گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیکس انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے